لاہور میں مسلہ دھار بارش جلتھا لیک انڈر پاسز اور سرکوں پر پانی جمع شہریوں کو عمدرفت میں مشکلات کا سامنا نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلہ جانے گے زنیرہ علیہ السیجی زنیرہ کہیے گا انتظامیہ کتنے متحرک دکھائی دے رہی ہے تفصیلہ اگر انتظامیہ کی جانے میں دیکھا جائے تو تحاضر ہے کوئی بھی جمعات دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ مونسون کا جیسے ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بادلانہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے سواسہ کی جانب سے کہ ہم نے مختلف علاقوں میں کیمپس تو لگا دی گئے لیکن کیمپس تو موجود ہے لیکن وہاں پر عملہ جو ہے وہ تحال نہ پوانچ سکا بارش کے باعث ساتھ سے جو جاری بارش کی دیل دھنکہ تنسیل لمبی جو بارش کا سلسلہ ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد نشیبی علاقے جہاں پر زریاب آئے ہیں انگرپاسس بھی زریاب آئے ہیں جبکہ شہریوں کو کافی مشکلات بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کیونکہ موسم تو اچھا ہو گیا لیکن اگر مشکلات دیکھیں تو وہ زیادہ بھڑ چکے ہیں کیونکہ لیکسو کا تحصیلی نظام بھی جو ہے وہ کافی ضرمبرم دکھائی دیتا اور ایک سو پچاس سیڈرز جو ہے وہ ٹرپوٹ چکے ہیں جبکہ آج شہر میں خاصیت کی بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی مونسینگ کا جو سلسلہ تین دور سے شہر میں قیام بزید تھا اس میں بتایا جانا تھا کہ تو ٹیس بارشیں جو ہون ریکارڈ کی جائیں گی جس میں سے ایک بارش آج ریکارڈ کی گئی ہے FI شمکلات بارشاہ آزوج آزوج کررے گیا خاصی ملی میٹر اور مغلبان میں بھی اےterrorپورٹ میں ایک بارش سلسلہ ہے ہے وہ آج دیکھا گیا اس سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ محسن میں کچھ کباز پر تھی تو ضرور آئی ہے گرمی اور ہفت کے جو لہر ہے وہ تو کافی حد تک تھم گئی ہے لیکن دوسری جانب شہریوں کو کافی مشکلات بھی دیکھنے میں آئی ہیں کیونکہ عمومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ مونتن کا جو سلسلہ ہے وہ رات سے شروع ہوتا اور سب کے حقات تک چلتا تھا یہ سلسلہ جو ہے کافی اچھا ریکارڈ بھی کیا گیا اور جہاں جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا وہی شہریوں کو یہ بھی مشکل آتا ہے کہ جو آدھا پاسٹ جانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے ٹائم سے آج دس پر نہیں پہنچتے لی کیونکہ ہر گھر کے باہر جو ہے پانی موجود ہے اور ابھی بھی اس کو نکالنے میں تقریباً دیر سے دو گھنٹے درکار ہوں گے کیونکہ جیسے ہواسا کاملا اپنے یونٹ سے پہنچے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ سائیکلنگ شروع ہوگی جبکہ کمیشنل لاہور نے بھی جو ہے شکریہ زنیرہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں